امام کی اپنی بیوی کے ساتھ شادی کرنے میں کافی دیر لگ گئی تقریباً نو مہینے لگ گئے کیونکہ امام کوئی مشہور طالب علم نہیں تھے ہماری والدہ ایک بڑے گھر سے تعلق رکھتی تھی اسی وجہ سے والدہ کی دادی اس رشتے کی مقالف تھی نہ کہ ان کی والدہ مقالف تھی اور ان کے والد حامی تھے کیونکہ ان کے والد مؤمم تھے اور قوم میں تھے اس وجہ سے امام کو بھی پہچانتے تھے البتہ ظاہری طور پر جانتے تھے کہ ایک خوشیار مہنتی اور متقی طالب علم ہے اس لیے راضی تھے لیکن میری والدہ چونکہ کم سن تھی تقریباً پندرہ سال کی تھی اس لیے ان کے لیے قوم میں رہنا مشکل تھا لیکن ایک رات میری والدہ نے خواب دیکھا جبکہ تیہ یہ تھا کہ کل امام کو انکار کر دینا ہے والدہ نے خواب میں دیکھا کہ کھڑکی سے دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے آئمہ پیغمبر حضرت علی حضرت فاطمہ سہن کے اس طرف کمرے میں تشریف فرما ہیں انہیں دیکھ کر کہنا شروع کرتی ہیں کہ یہ سب تو میرے امام ہیں میرے پیغمبر ہیں میں ان سب سے محبت کرتی ہوں ایک عورت جو ان کے نزدیک بیٹھی ہوئی تھی وہ کہتی ہے کہ تم ان لوگوں سے محبت نہیں کرتی ہو والدہ افسوس کے ساتھ کہتی ہیں کیوں نہیں میں نہیں چاہتی ہوں کس دن آپ پر انہیں نہیں چاہوں گی اس عورت نے کہا نہیں تم انہیں نہیں چاہتی ہو اسی دوران افسوس کے ساتھ والدہ بیدار ہو جاتی ہیں اور دوسرے دن جب اپنی دادی کے سامنے خواب بیان کرتی ہیں تو دادی فرماتی ہے کہ ضرور یہ سید بہت ہی نیک سید معلوم ہوتا ہے اس طرح امام خوینی کے عقب میں آیت اللہ کاشانی تھے اور ان کے سسر آیت اللہ سکفی نے جب ان کو دیکھا تو کہا کہ اس عجوبے کو کہاں سے ڈھونڈ لائے ہو اس موقع پر انہوں نے کہا امام کو کہ عجوبہ ہے کوئی معمولی روحانی نہیں موسیقی